محترم ناظرین کرام اس سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں اہل علم کے سلسلے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے اگر کسی عالم دین کے بارے میں اہل علم کے بارے میں اگر کوئی غلط نیوز بھی ہم کو ملے تو ہم پہلے اس کی تحقیق کر لیں ہمارا دین جب عام لوگوں کے بارے میں تحقیق کرنے کی تعلیم دیتا ہے تو اہل علم کا جو مقام ہے ان کا جو منصب ہے اس کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اہل علم کے اوپر فوراً حملہ نہ کریں ان کی عزت و نامس کے اوپر حملہ نہ کریں ہم اس کی پہلے تحقیق کر لیا کریں حضرتِ طلحہ رضی اللہ عنہ بہت مہمان نواز بھی تھے اللہ تبارک پہ تعالی نے ان کو دولت سے نوازا تھا اور یہ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرش کرتے تھے ان کے گھر کوئی مہمان آتا تھا تو یہ بڑے زبردست طریقے سے اس کی مہمان نوازی کرتے تھے